اسلام علیکم ویورز میں ہوں مہرین انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہرین تنبیر یہاں دیکھیں ابھی عبدالباری کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے لیکن انہیں بخار پھر بھی تھا ہمارے فیملی میں ایک خاص مطلب شادی تھی ہماری کزن کی سسٹر کی بیٹی کی شادی تھی تو وہاں پر میں ان کے بابا اور عبدالباری نہیں جا سکے یہ دیکھیں ہمارا پورا دھر خالی پڑھا ہے ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ پوری فیملی ہماری ماشاء اللہ سے شادی میں گئی ہے اسی لیے ان کے بابا نے کہا کہ آج تم مطلب تم میری وجہ سے شادی میں نہیں ہو گئی عبدالباری کی وجہ سے تو میں تمہیں باہر سے کھانا لے آتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر ہمارے لیے بریانی لے کر آئے تھے زوک شوک کی عبدالباری کے لیے بھی یہاں پر دیکھیں کھانا ہے دودھ اور بریڈ ہے اس کے لیے اور یہاں یہ زنگر برگر ہے زنگر نہیں یہ بیف برگر ہے جو انہوں نے ہمیں اس دن نہیں کھلایا تھا کیونکہ مجھے زنگر پسند نہیں ہے چکن میں شوک سے نہیں کھاتی ہوں عام روٹین میں بھی میں چکن شوک سے ہرگز نہیں کھاتی ہوں میں بیف ہی شوک سے کھاتی ہوں اور مجھے برگر بھی بیف ہی اچھا لگتا ہے یہاں دیکھیں یہ ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے ہم عبدالباری کی وجہ سے ہی شادی میں نہیں گئے تھے کیونکہ عبدالباری کی طبیعت بالکل بھی صحیح نہیں تھی یعنی کہ بخار تو انہیں ہو ہی رہا ہے اور سفر ہمارا بہت دور کا تھا یعنی کہ ہمیں اورنگی راؤن جانا تھا قائدہ بات سے اورنگی تقریباً سوا ایک گھنٹے کا رستہ ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے تھے حالانکہ ہماری اپنی جو گاڑی تھی وہ بند گاڑی تھی لیکن پھر بھی بھائی اتنی دور جانا ذرا بچے کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا اس لئے ان کے بابا نے یہ ہمیں سپیشل ٹریٹ دی ہے کہ تم نہیں گئی ہو تو یہ ہے کہ ہم تو تم یہی پر ہی کھانا کھا لو یہ ان کے بابا کی طرف سے ہمارے لئے ٹریٹ تھی اور ان کا بہت بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنی اچھی ٹریٹ دی کیونکہ بیف برگر تو مجھے اتنے دن سے ویسے ہی شوق ہو رہا تھا کھانے کا میرا دل چاہ رہا تھا اس دن بھی ہم گئے تھے لیکن ان کے بابا نے ہمارے ساتھ پرینک کر دیا تھا یہاں دیکھیں آپ عبدالباری کے لئے یہ بریٹ اور دودھ میں نے گرم کر کے رکھا تھا کیونکہ ہماری گیز بھی چلی جاتی ہے ایک تو بڑا پرابلم ہو گیا ہے گیز کا ان کے بابا نے ان کے موں میں تھوڑا سا مرچوں کا ڈالا ہے تاکہ اس کا موں کا ذائقہ تھوڑا سا سیٹ ہو اتنے دن ہو گئے تقریباً چھ سات دن ہو گئے ہیں عبدالباری کا بخار میں کمی نہیں آ رہی تھی ہم انہیں ڈاکٹرز کو چینج کر کے دکھا چکے ہیں لیکن ابھی پہتر ہے ماشاءاللہ سے جس جن ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اس جن تو بہت زیادہ طبیت خراب تھی اب تو اللہ کا لاک لاک شکر ہے یہاں ان کے بابا دیکھ رہے ہیں یہ کھانا کھا رہے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کر دیا کریں ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے